جو شخص بھی ماہِ محرم الحرام کے تین دن یعنی ایک دو تین تاریخ تک یہ تین دن کا عمل کر لیتا ہے اس کو تین بہت بڑے انام ملتے ہیں ایک تو اس بندے کو پورا سال اللہ غیب سے دولتی دولت اتا فرماتا ہے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر بیماری سے شفاہ تا فرماتا ہے اور پورے سال کے لیے ہر بیماری سے اللہ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے تیسرے نمبر پر اس بندے کے کاروبار میں اللہ خوب برکت اور کسرت پیدا فرما دیتا ہے برکت بھی ہوتی ہے اور اس کے کاروبار میں کسرت بھی ہوتی ہے اس لیے یہ عمل صرف ایک دو تین تاریخوں میں کیا جاتا ہے یعنی کہ یکہ محرم الحرام دو محرم الحرام اور تین محرم الحرام اور یہ تین دن کا عمل جو شخص کر لیتا ہے یہ تین بڑے انام اس کو فوراں مل جاتے ہیں اب عمل کو ذرا سمجھئے گا یہ تین صورتوں پر مشتمل عمل ہے اور یہ اتنا کمال کا ہے جو شخص بھی کرے گا اس کا مقدر سمر جائے گا اس کی قسمت بدل جاتی ہے اس کی نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں دوستو انتہائی مجرب عمل ہے یہ ہر سال لوگ کرتے ہیں اس لیے اس مبارک عمل کو جو شخص بھی کرے گا یہ تین انام حاصل کرے گا اب یہ صورتیں کونسی ہیں ایک صورت الفاتح شریف جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے ہم نے اس صورت سے آج اپنے نئے سال کا آغاز کرنا ہے دوسرے دن کونسی صورت پڑھنی ہے تیسرے دن کونسی صورت پڑھنی ہے یہ تین دن جو شخص بھی ان صورتوں کا یہ عمل کر لیتا ہے یقین جانے کہ اس بندے کو ایسا ریزلٹ ملے گا ایسی اس کی پریشانیاں ختم ہوں گی کہ وہ بندہ پورا سال ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دے گا یہ عمل گھر کا ایک فرد بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے سارے بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ وظیفہ یہ عمل مرد کریں عورتیں کریں بچے کریں بڑے کریں جوان کریں ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے جو جو شخص جس جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے جس کو دولت کا مسئلہ ہے جس کو بیماریوں کا مسئلہ ہے جس کو کروبار کا مسئلہ ہے اس بندے کو چاہیے کہ اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز پہلے تین دن تھوڑا سا ٹائم نکال کر کوئی چار پانچ گھنٹے نہیں نکالنے چند منٹوں کا یہ عمل ہے چند منٹوں کا عمل جو ہر سال بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں بڑے بڑے اللہ والوں کا یہ بتایا ہوا عمل ہے اس عمل کے ذریعے زندگیاں بدلتی ہیں اس عمل کے ذریعے حالات بدلتے ہیں ہاں اگر کوئی فقیر کر لے کوئی تنگ دست کر لے کوئی پریشان حال عمل کر لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی لاکھونی کروڑوں غیب سے عطا فرماتا ہے کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اب آپ نے سب سے پہلے جو صورت پڑھنی ہے اس صورت کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی یا ایک سوہ لیٹر والی بوتل پانی کے اپنے پاس رکھیں آپ دنیا میں جس کونے میں بھی رہتے ہیں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں آپ پاکستان میں انڈیا میں ہیں دنیا کے یورپ میں ہے کسی بھی کنٹری کے آپ رہنے والے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے کہ پاکستان والے کریں انڈیا والے نہ کریں بنگلہ دیش والے کریں سعودی عرب والے نہ کریں جہاں کہیں بھی آپ بستے ہیں بس یاد رکھ لیں اور اس کو اپنے ذہن پر لکھ لیں دل پر لکھ لیں ایک دو تین محرم ہر سال جب اس سال کریں گے یہ سال آپ کا مشکلات سے پریشانیوں سے بیماریوں سے محفوظ میں گزرے گا آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانا پڑے گا تو پھر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ ہر پورا سال اس دن کے آنے کا انتظار کریں گے اور پھر آپ ضرور ہمارے چینل کو تلاش کریں گے کہ کاش ہمیں پھر یہ عمل ایک مرتبہ مل جائے اور پھر موقع مل جائے میں کر لوں اور میری نسلیں بھی رنگی جائیں دوستو اب آپ نے ایک لیٹر بوتل پانی کی لینی ہے دیکھئے عمل انتہائی مجرب ہے اس عمل کو مکمل سمجھ کر کرو گے تو فائدہ ہوگا اگر اپنی مرمانی سے کرو گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا وظیفے کا اثر تاثیر فائدہ تب ہوتا ہے جب بندہ اس کی تمام باتوں کو سمجھتا ہے اس کی تمام شرائط کو سمجھتا ہے اور ہماری ویسے بھی یکم محرم الحرام کے دن ایک خصوصی دعا ہوتی کیونکہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے کیونکہ یکم محرم الحرام کے دن شہادتِ حضرتِ سیدنا عمرِ فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے لئے ہم لنگر کا احتمام بھی کرتے ہیں اور اس کے لئے دعا بھی کرتے ہیں تو جو شخص اس دن میں ہماری دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دس مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھے تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھے اور اس کا ثواب میرے ملک کر دے انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے کو دعاوں میں شامل کیا جائے گا اللہ دعاوں کے ذریعے تقدیر بدل دیتا ہے مقدر کو سوار دیتا ہے قسمت کو بدل دیتا ہے اب کیونکہ جو شخص بھی جس بھی مشکل کے اندر ہے جس بھی پریشانی کے اندر ہے صاف زہر ہے ہمیں تو نہیں پتا اب آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے اور اس عمل کو شروع کرنا ہے یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں دولت ہی دولت بیماری سے شفا اور برکت ہی برکت برکت بھی کسرت بھی دونوں چیزیں ملتی ہیں ایک تو تب برکت برکت کے ساتھ کسرت بھی ہوگی رزق میں اضافہ بھی ہوگا رزق زیادہ بھی ہوگا کسرت بھی مل جاتی ہے اور دوستو کیونکہ ماہ محرم الحرام کا وہ برکت مہینہ ہے جس کے بارے میں دماد مصطفیٰ شیر خدا سیدن علی المرتضی سے روایت ہے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں حضور علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اس میں روزہ رکھا کرو کیونکہ اس میں ایک دن ایسا بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور یہ حقیقت ہے یہ ترمزی شریف کی حدیث بھی ہے تو اس میں بندہ جو بھی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے تو پہلے دن ہم نے کیسے عمل کرنا ہے اس کو ذرا سمجھئے گا اور جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے جیسا ہے کہ اس کی وضاعت حدیث پاک میں بھی ملتی ہے یومِ اشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی اور اس کو سمندر میں دوب ہو کر گرک کر دیا تھا تو اس لیے دوستو آج اس موقع سے اس لیے کیونکہ انسانی تاریق غاز اور خود آسمان اور زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے تیہ کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں بارہ مہینے ہی ہوا کرتے تھے اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل اہد جہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور ہترام کے قائل تھے یعنی کہ یہ چار مہینے ہیں جن میں ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے تو اس سے پہلے بھی لوگ اس مہینے کا عدب کرتے تھے اہترام کرتے تھے اس میں جنگ نہیں کرتے تھے تو اس لیے دوستو آج وہ حرمت والا مہینہ وہ برکت والا مہینے کا آغاز ہے تو ہم نے اس کے آغاز میں سب سے پہلے تو ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے پیشلے گناہوں کی بکشش کے لیے پھر ہم نے صورت الفاتح شریف کو پڑھنا ہے کیونکہ استغفار انتہائی ضروری ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ استغفار کے ذریعے اللہ کی نرازگی ختم ہوتی ہے جب اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کی تعریف کریں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں مال الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہیت رحم فرمانے والا ہے اب اس کی رحمت برسے گی اس کا کرم برسے گا جب الحمد کہا اس کی تعریف بیان کی اس کو رب العالمین کہا تو اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی کیونکہ آج کا دن اس کا بڑا محبوب دن ہے اس لیے کہ اس نے اسی مہینے کے اندر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو وہ انشاءاللہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی توفان نو کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری تو اسی مہینے کے اندر اب آپ نے جب توبہ کریں گے مشکلوں سے نجات ملے جی اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات ملی اب کسی کو ریائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی حسنین کریمین کا صدقہ صدقہ شہادہ کربوبلا کا اللہ پاک ضرور بہ ضرور اس کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے قید سے ریائی عطا فرمائے گا کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ اس کے لیے دعا کریں گے آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی مقبول ہو جاتی ہے جو بندہ بھی اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر لیتا ہے تو اب سب سے پہلے آپ نے صرف اتنا پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اب دیکھئے اس کو پڑھتے ہوئے میرے خیال میں ایک یا دو منٹ میں آپ یہ تصویح مکمل کر لیں گے چھوٹا استغفار پڑھنا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ پہلے دن یہ عمل کرنے کے لئے بیٹھیں گے وقت تیہ کر لیں محزور کے بات کرنا ہے یا فجر کے بات کرنا ہے یا آج ہی مغرب کے بات شروع کرنا ہے جس وقت آپ کرنا چاہتے ہیں اس عمل کو شروع کریں اور پھر کل بھی اگلے دن بھی کوشش کریں اسی ٹائم میں تیسرے دن بھی کوشش کریں اسی ٹائم میں یہ عمل کر لیں اگر پہلے دن کسی اور ٹائم میں دوسرے دن کسی اور ٹائم میں وقت نہیں ملا تو اس میں بھی حرج نہیں ہے آپ جس وقت چاہیں تینوں دنوں میں لیکن کوشش کریں کہ ایک وقت میں کریں گے یہ صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اور طاقت ملے گی تاثیر ملے گی کامیابی ملے گی یہ بات میری نہیں ہے اللہ والے فرماتے ہیں یار اللہ کی ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ کیسے ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو ابھی استغفار کا بتایا ہے ایک تسبیح سے مراد ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اب آپ نے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینے ہیں پہلے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا اب دعا کر لینے ہیں باری تعالی جتنے مجھ سے پچھلے سالوں میں گناہ ہو چکے ہیں خطائیں ہو چکے ہیں تیری نافرمانیاں ہو چکے ہیں باری تعالی تو مجھے معاف فرما دے اس کے بعد اب آپ نے اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ صورت الفاتح شریف کو پڑھنا ہے اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انا عمت علیہم غیر المغدوب علیہم وللدولین آمین آخر میں آمین بھی کہتے جائیں اور اس صورت کو اسی ترتیب کے ساتھ مکمل پڑھنا ہے جو ترتیب ابھی میں نے آپ کے سامنے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے پڑھ کر سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی سارے ویورز سارے دیکھنے والے سننے والے تو ایسے نہیں ہوتے نا کہ جو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں ان کو بس اشارہ کافی ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ایک ایک پوائنٹ ایک ایک بات سمجھانی پڑتی ہے تو یہاں وہ لوگ نراز بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کچھ ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں جو بار بار کومنٹ میں یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میں ایک ایک لفظ تک کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ عمل کو دیکھیں ٹائم بھی دینا ہے وقت بھی دینا ہے پھر اگر آپ اس کی تاثیر سے اس کی طاقت سے آپ یہ تین چیزوں سے محروم رہ جائیں تو پھر فائدہ نہیں وقت بھی ضائع کر بیٹھے اور یہ موقع بھی ضائع کر بیٹھے عمل بھی کیا وقت بھی نکالا لیکن فائدہ نہ ہو تو پھر بات نہیں بنتی اس لیے تاکہ آپ کو اس عمل کا مکمل فائدہ ہو مکمل تاثیر ملے مکمل طاقت ملے اور آپ اس عمل کے ذریعے اللہ کے مقرب بن جائیں اللہ کے محبوب بن جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھول دے اور اس عمل کی بدولت اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے اللہ عطا فرما دیتا ہے اب آپ نے جیسے کہ میں نے کہا ایک سوہ لیٹر پانی والی بوتل پاس ریکھ لینی ہے جب صورت الفاتح شریف کو پڑھ لینا ہے پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دینا ہے پہلے دن کا عمل اب یہاں تک آپ کا مکمل ہو جائے گا پہلے دن صورت الفاتح کیونکہ پہلے دن جب آغاز کرنا ہے تو قرآن کا آغاز بھی صورت الفاتح شریف سے ہے اور اس کا آغاز بھی ہم نے صورت الفاتح شریف سے کرنا ہے اور اس کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور آپ کا بسم اللہ کے ساتھ بھی آغاز ہو جائے گا کیونکہ جس کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے وہ کبھی حدورہ نہیں رہتا وہ مکمل ہوتا ہے اب آپ کبھی بھی زندگی میں حدورے نہیں رہیں گے جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اللہ کامیابی اطاف فرمائے گا جدر جائیں گے اللہ کامیابیوں سے نوازے گا کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا کہ آپ کو فائدہ نہیں ملے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ایسے اینام ملیں گے کہ آپ احران ہوں گے اور میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر پھر دم بھی کرنا ہے اس لیے کہ میں ایک بات آپ کو یہاں یہ ارض کرنا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں آپ پانی پینے کھانا کھائیں کچھ بھی کریں لیکن جب بھی کوئی نیک کام شروع کریں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر سے باہر جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکلیں تو انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات آپ کو ساری زندگی ملیں گے اور پہلے ہی تین دنوں کے اندر جب آج یہ عمل کریں گے تو آپ کو انہی دنوں کے اندر اندر ہی اپنی حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ایسے انعام ملیں گے ایسی چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی کہ جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کی یا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا اب اس صورت کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق صرف ایک سو بار پڑھنا ہے اور پڑھ کر پانی کے اوپر دم کرنا ہے آخر میں آپ نے دعا بھی کرنی ہے اب اسی پانی کے اوپر اگلے دن اور صورت پڑھنی ہے یہ صورت تو آج پڑھ لی اور اس کا ثواب جب صورت کو پڑھ لیں گے اب اس کا ثواب آپ نے جو شہادہ کربو بلائیں بہت ترتان شہیدو وہ ہیں آپ نے ان کی روح کے صالح ثواب کر دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت اور تاثیر یہ ملے گی کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں جتنے مریض ہوں گے جس کو پانی پلائیں گے گھر کے اندر اللہ اس کو شفاعتہ فرمائے گا اللہ تعالی اس کے مقدر کو سمار دے گا اس کی قسمت کو سمار دے گا اور اللہ تعالی اس کو حدیعت عطا فرمائے گا جتنی بھی گھر کے اندر نائی تفاقیوں ہوں گی نفرت ہوگی اللہ اس نفرت کو محبت میں بدل دے گا تو اس لیے دوستو یہ وہ موقع ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ کاش وہ ماہ محرم الحرام میں ہمیں یہ دن نصیب ہو جائیں اور ہم اس عمل کو کر کے اس سے اپنی مشکلوں سے نجات حاصل کر لیں تو اللہ تعالی نے یہ صورت فاتحہ تو ہر بیماری کی شفاہ ہے نا اس کو تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابہ اکرام ایک رستے سے گزر رہے تھے ایک شخص جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا ایک صحابی نے صورت فاتحہ شریف پڑھ کر اس کے کان میں دم کی یا فوق مارا فوراں وہ ٹھیک ہو گیا اور یہ صحابہ اکرام کا ایک گروہ کسی جگہ جا رہا تھا تو وہاں ایک سردار کو بچھو نے کٹ لیا ساپ نے کٹ لیا اور صحابہ اکرام میں یعنی کہ سردار کے گروہ کا کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہمارا اس طرح ہے ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے ہمارے لوگ باہت گئے ہوئے ہیں تو اس طرح بچھو نے ساپ نے کٹ لیا تو میں سے کوئی شخص دم کر لیتا ہے تو ایک صحابی نے صورت فاتحہ شریف پڑھ کر اس کو دم کیا اللہ تعالی نے اس کے زہر کو اس کے اثر کو ختم کر دیا اور وہ تندرست ہو گیا اور انہوں نے پھر انعام کے طور پر ان کو بکریاں بھی دی تو یہ دوستو ہر بی مادی کی شفاہ ہے اس کو صورت شفاہ بھی کہا جاتا ہے اس کو فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی یہ مقدر کو کھولنے والی ہے یہ قسمت کو کھولنے والی ہے دیکھیں زمینیں کتنی ہیں ساتھ اس کی آیتیں کتنی ہیں ساتھ اور اسی طرح جنت کے دروازے کتنے ہیں ساتھ دوزک کے دروازے کتنے ہیں ساتھ ہر دوزک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے جنت کا ہر دروازہ کھول دیا جاتا ہے رحمت کا ہر دروازہ کھول جاتا ہے برکتوں کا ہر دروازہ کھول جاتا ہے تو اس پہلی صورت کو آپ نے پہلے دن پڑا اور اس کے انعامات انشاء اللہ تعالی آپ کو پورا سال ملیں گے اب آپ یہی پانی اپنے گھر کی درواروں پر بھی تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر دیں تاکہ گھر بھی آپ کا امن سکون کا گھہوارہ بنجھے میاں بیوی کے درمیان اتفاق نہیں ہے نفرت ہے تو یہ پانی وہ دونوں پی لیں یا گھر کے اندر فیملی کے اندر اتفاق نہیں ہے تو یہ پانی سب کو پلائیں لیکن تین دنوں کے بعد پہلے دن نہیں تین دنوں کے بعد جب دم مکمل ہو جائے اس کے بعد یہ پانی پلائیں دکان پر چھڑکاؤ کریں کروبار میں چھڑکاؤ کریں انشاء اللہ تعالی آپ دیکھیں گے کس قدر اس عمل سے آپ کو فائدہ ملتا ہے کیونکہ یہ بڑی مقرب صورت ہے اس صورت کے پہلے بھی کئی عمال بتائیں گے اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں دوسرے دن دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے یہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑنا ہے حضور علیہ السلام کی ذات پر اور اس صورت کے بھی اول آخر آپ نے ساتھ ساتھ مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اب دوسرے دن آپ نے یہ صورت پڑنی ہے جس کو صورت اخلاص کہا جاتا ہے یعنی اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑنا ہے بغیر بسم اللہ کے اس صورت کو بھی آپ نے نہیں پڑنا پہلی صورت کے بارے میں میں نے ارز کی کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نہیں پڑنا صورت اخلاص بھی قرآن مزید کی بلکل چھوٹی سی صورت ہے اس کے صرف چار آیات ہیں اور دیکھیں مشرق مغرب شمال جنوب کتنے ہیں چار ہے نا تو اسی طرح اس چار کی نسبت اور حضور کے چار یار بھی کہا جاتا ہے جن کو خلفائی راشدین بھی کہا جاتا ہے اور اسی طرح اس کے علاوہ جو بڑے فرشتیں ہیں آسمانی ان کی تداد بھی چار ہے تو اس طرح یہ چار کا عدد بڑا اہم ہے یہ چاروں اطراف آپ مشرق جائیں گے مغرب جائیں گے شمال جائیں گے جنوب جائیں گے جدر بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائے گا یہ اس صورت کی شان اور عظمت ہے اور یہ صورت خاص کا دولت کو لاتی ہے یہ دولت کے لیے اور میرے آقا کے پاس ایک شخص آیا تھا فقیر جس نے ارض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا غریب ہوں یا رسول اللہ کوئی کرم کیجئے مجھے بھی کوئی عمل بتائیں حضور نے فرمایا صورت اخلاص کو پڑا کرو اللہ تمہارے رزق میں برکت فرما دے گا اور یہ وہ صورت ہے جس پر جو بندہ پڑتا ہے اس کے لیے تین سو اللہ تعالی اس کے لیے تین سو برکتوں کے رحمتوں کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے غزب کے دروازے اللہ بندہ فرما دیتا ہے اور یہ اتنی بابر کا صورت ہے تو دوستو اس صورت کو ہم نے پڑنا اس طرح ہے اور یہ صورت ہے کہ جس جو حضور فرماتے ہیں اور حضور نے قسم کھا کر فرمایا فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے اور حضور ہر چھوٹی موٹی بات پہ تو قسم نہیں رکھاتے وہ تو تاجدارِ قینات ہیں وہ تو امام الانبیاء ہیں انہوں تو امام الانبیاء کے تمام انبیاء اکرام کی امامت کروائی ہے مسجد اقصہ کے اندر میراج کے موقع پر تو وہ تو وراء الوراء ہیں ان کی شان تو خدا کے بعد جن کا مقام ہے وہ تو میرے آقا ہیں حضور کی ذات ہیں تو اس لیے آقا علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا فرمایا کہ جو جو صورت ہے مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ حضرت جبریل کے پروں پر لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں میرے آقا نے قسم کھا کر بیان فرمائی اور آقا نے فرمایا جس نے سورت کو پڑھا اللہ تعالیٰ اسے تورات انجیل زبور قرآن مجید پڑھنے کے برابر سواب عطا فرماتا ہے اس کو آپ نے دوسرے دن پڑھنا ہے صرف دو سو کی تداد میں اول آخر درود پاک کے ساتھ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اب یہ دوسرے دن کا آپ کا عمل ہوا اب یہ پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر دھم کر دیں اس سے یہ سورت اخلاص سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کو حیران کن اس سے نتائج ملیں گے اور برکتیں ملیں گے اب تیسرے نمبر پر آخری دن یعنی یکم دو محرم تیسرا محرم آخری دن اور یہ تین دن کا عمل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو عباد کرے گا آپ کی زندگی کے دکھ ختم کرے گا آپ کی زندگی کی نصیرتیں ختم کرے گا آپ کی زندگی میں رہت پیدا کرے گا آپ کی عمر میں برکت ہوگی اہل و ایال کی حفاظت ہوگی مال میں زیادتی ہوگی گناہوں سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دے گا موت کی سختی اللہ دور فرمائے گا اللہ تعالیٰ قبر کی تاریخی کو روشنی میں بدل دے گا میزان کا بھاری ہونا جنت کے عالی درجات اس بندے کو نصیب ہوں گے جو بندہ ان صورتوں کو محبت کے ساتھ عدب کے ساتھ پڑے گا کیونکہ یہ قرآن پاک ہے قرآن پاک کو جس ارادے کے ساتھ پڑا جائے جس نیت کے ساتھ پڑا جائے اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے اور امام علی مقام نے تو آپ کو پتہ ہے سر نیزے پر تھا تو پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا سر نیزے کے اوپر تھا پھر بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کو نہیں چھوڑا آپ کا جب سر مبارک نیزے پر لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت امام علی مقام امام حسین کا سر نیزے پر تھا شہید ہو چکے تھے اور ان یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا ہوا تھا تو آپ کے سر مبارک سے ام حاسبتہ انہ صحاب القافی ان آیات کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی تو دوستو اس کا ایک خاص عمل میں بتاؤں گا وہ انشاءاللہ اس سے نیکس ویڈیو میں اس لیے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب بھی ضرور کر لیں اور اس عمل کو بھی ہرگز نہ چھوڑیے گا اور دعاوں میں بھی ضرور شامل ہو جائے تاکہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے تیسرے دن صورت کوسر شریف کا عمل کرنا ہوگا یہ صورت کوسر شریف کی عمل بہت زیادہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ کوسر یہ ایک جنت کی نہر ہے جس کو کہا جاتا ہے کوسر سے مراد بہت کچھ ہے لیکن کوسر سے مراد جنت میں ایک نہر ہے اور کوسر کے ہزاروں بیسیوں معنی علمانے کیے ہیں کہ اس سے یہ یہ مراد ہے اس سے فلان چیز مراد ہے بعض نے کہا کہ یہ جنت میں نہر ہے بعض نے کہا جنت میں ایک حوز ہے بعض نے کہا کہ یہ حسن خلق ہے اور رفت ہے بعض نے کہا تو یہ مقام محمود ہے اور ہر ایک شخص نے اس کے مختلف معنی بیان کی ہے بیسیوں ہزاروں معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں تو اس صورت کو آپ نے پڑھنا ہے اور یہ صورت خاص گموں کو مٹاتی ہے دشمنوں سے نجات عطا فرماتی ہے اور انشاءاللہ غم آپ کے قریب نہیں آئیں گے دشمن آپ کا کچھ بگا بگاڑ نہیں سکتے اس لئے اس صورت کی تلاوت آپ نے اس تردیب کے ساتھ ہی کرنی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھیں گے اول آپ سات مرتبہ درود پاک اب پہلے جو صورت پڑھی تھے اس کے بھی سات مرتبہ اول آخر درود پاک دوسرے نمبر پر جو صورت پڑھی اس کے بھی اول آخر سات مرتبہ درود پاک بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی آتا فرمائی تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھو قربانی کرو بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہار خیر سے مرہوم رہے گا تو اس صورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحمن کے ساتھ پڑھنا ہے اب یہ تین دن کامل جب بھی کوئی شخص آپ کے گھر میں بیمار ہے آپ اس کو تین ٹائم ہی یہ پانی پلائیں صبح کے ٹائم دوپیر کے ٹائم شام کے ٹائم اور تین دن پلائیں انشاءاللہ تعالی پانی کام ہونے لگے اور ملا لیں اور انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ اس کو کامل شفاہ اطاف فرمائے گا جس کے روزگار میں برکت نہیں اس عمل کو کر لیں اور تصور رکھے باری تعالی مجھے اپنے خزانہ غیب سے رزق اطاف فرما اور اس عمل کی برکتیں نصیب فرما انشاءاللہ تعالی میرا رب محروم نہیں کرے گا اور میرا رب عطاق فرمانے والا ان اللہ علاقہ و شہن قدیر اس کے خزانے میں دوسری جو صورت اخلاص کو پڑا اس کی تعداد میں نے بتا دی اس صورت کی تعداد بتا دی اور اس سے پہلے جو صورت میں نے آپ کو صورت الفاتح شریف بتائی اس کی ترتیب اور طریقہ بتا دیا آپ انشاءاللہ امید کرتا ہوں جو شخص بھی اس ترتیب کو مکمل ویڈیو کو سوچ کر سمجھ کر کرے گا کبھی بھی اس فیض سے محروم نہیں رہے گا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ